خدا مند یسوی المسیح کے بابرکت جلالی اور فتمان نامے تمام کلام مقدس کے سننے والوں اور ان کے گھرانوں کی اسلامتی ہو آج ہم خدا مند یسوی المسیح کے پانچویں کلمے کو سنیں گے جو خدا مند یسوی المسیح نے صلیب پر ارشاد فرمایا یہ پانچویں کلمہ ہے اور یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے مقدس شوہنہ کی انجیل اس کا انیس باب اور اس کی اٹھائیس آیت میں مرکوم ہے میں پیاسا ہوں خدا مند یسوی مسیح نے پیاس محسوس کی اور کہا میں پیاسا ہوں یہ مختصر الفاظ اپنے اندر مانوں کا سمندر چھپائے ہوئے ہیں جسمانی دکھ کا یہ کلمہ پیاس کی عذیت کا اکاس ہے پیاس نہ مجھنے کی تکلیف کوئی اس امیر آدمی سے پوچھے جو باپ ابراہام سے چند پانی کے کتروں کے لیے التجاہ کرتا تھا پیاس کی شدت کوئی اس ہرنی سے پوچھے جو پانی کے چشموں کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے لیکن یہاں ایک ایسی ہستی پیاسی ہے جو سمندروں دریاؤں چشموں اور پانی کے دیگر منبو کا خالق ہے وہ جس نے سامری عورت کو زندگی کا پانی دینے کا کہا اب وہ خود پیاسا ہے اسرائیل کی پیاس بچھانے والی چٹان پیاسی ہے ایسا کیوں ہوا اس لیے کہ پرانے اہد دامے کی پیش گوئی تھی جس کا پورا ہونا ضروری تھا اور میری پیاس بچھانے کو انہوں نے مجھے سرکا پلایا یہ کلمہ بڑا فکر انگیز ہے بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ خدا میں یسو مسیح کی شخصیت دو فطروں تو کا مجموعہ تھی کلام مقدس میں کچھ آیات مسیح کی علوہیت کو بیان کرتی ہیں کچھ اس کی بشریت کا واضح ثبوت ہیں پانچمہ کلمہ بھی انہی آیات میں سے ایک ہے جو اس کی بشریت کی علمبردار ہیں کیونکہ پانی کی پیاس کا احساس لازمان انسانیت ہے مسیح یسو انسان بھی تھے اور خدا بھی ان کی زندگی کا قائدہ انسانی ہونے کے علاوہ اللہ ہی بھی تھا خدا موسیٰ پر جھاڑی میں ظاہر ہوا کیا خدا جھاڑی بن گیا تھا؟ جھاڑی تو محض ایک ذرف تھی جس کے وسیلہ سے لا محدود خدا نے محدود موسیٰ پر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور پھر عام مشاہدے کی بات ہے کہ انسانی وجود روح اور بدن سے مل کر بنتا ہے لیکن روح بدل کر بدن نہیں بنتی بلکہ روح روح ہی رہتی ہے اور بدن بدن ہی ایک بیٹا ہمیں بکشا گیا اور ایک لڑکا تولد ہوا بیٹا جو علوہیت کا دوسرا اقنوم ہے پیدا نہیں ہوا بلکہ بکشا گیا لڑکا یعنی مسیح کا جسم پیدا ہوا جو بطور زرف کے ہے اس کے علاوہ پرانے اہدنامے میں بہت سے حوالے ہیں جو پیش کیے گئے ہیں یہاں چند ایک حوالوں کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا وہ اکل و دانش اور قد و کامت میں بھڑتا گیا جب وہ بڑا ہوا تو ہم اس سے سوال کرتے دیکھتے ہیں وہ افسردہ نظر آتا ہے اسے بھوک لگی وہ سویا اس نے دعا کی وہ خوش ہوا وہ بڑھ بڑھایا وہ چلایا میں پیاسا ہوں یہ تمام حوالے ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتے ہیں یہ کلمہ مسیح کی دردناک عذیت کی تصویر کشی کرتا ہے اس سے قبل گت سمنی باغ میں اس کا پسینا خون کی بندے بن کر ٹپکتا رہا گت سمنی سے پکڑ کر اسے کائفہ کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ آدھی رات تک اس سے پوچھ گیچ کرتے رہے اس کے بعد پہلا تو اس کی کچہری میں اس پر فیصلہ سادر ہوا اس کے بعد سنگ دل سپاہیوں کے ہاتھوں اس نے دکھ اٹھایا زخمی بدن پر سلیب اٹھائے وہ کلوری تک گیا اور وہاں اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے گئے تواتر سلیب پر رہنے کے بعد اس نے کہا میں پیاسا ہوں اس پر حجوم میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنچ لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے دیا اس پر لوگوں نے سمجھ لیا کہ ایلیا اسے بچاتا ہے کہ نہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی افسردہ روح اس کے اصاب کو بری طرح متاثر کر رہی تھی لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خوش کر دیتی ہے جب میں خموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں کیونکہ تیرا ہاتھ دن رات مجھ پر بھاری تھا میری تراوت گرمیوں کی خوشکی میں بدل گئی مسیح کے دکھ اور رنج کی انتہا ہے خدا کا شکر ہے وہ سزا جو گناہ گھار کا حصہ تھی مسیح خدا مند نے اٹھائی خدا مند یسو مسیح کی زمینی زنگی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے خیالات کا مصدر بائبل تھی اس کی پدائش اس کی موت اس کا جی اٹھنا اور دیگر واقعات زنگی کلام مقدس کے مطابق تھے اس نے بائبل کو اپنی زنگی میں اعلیٰ اور افضل درجہ دیا وہ دن رات اسی پر دھیان رکھتا پانچوں کلمہ میں پیاسا ہوں پرانے اہدنامے کی ایک پیشگوئی کی تکمیل ہے اور میری پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے مجھے سرکا دیا سلیب پر چھے گھنٹے سکت قسم کے درد اور تکلیف کے باوجود بھی مسیح خدا مند نے کلام مقدس پر نگاہ رکھی اور اپنی موت اور زنگی میں اسے پہلا درجہ دیا آپ کا کیا خیال ہے کیا آپ بھی اپنی زندگی میں کلام مقدس کو پہلا درجہ دیتے ہیں کیا خدا کا کلام آپ کے پاؤں کے لیے چراغ ہے کیا آپ اس کی روشنی میں چل رہے ہیں کیا آپ اس میں مرکوم احکام کی تابعہ داری کرتے رہے ہیں کیا آپ دعوت کے ساتھ مل کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں میں تیری شہادتوں سے لپٹا ہوا ہوں اے خداون مجھے شرمندہ نہ ہونے دے میں پیاسا ہوں سمندروں اور دریاؤں کا خالق و مالک پیاسا ہے وہ جس نے تھوڑے دن پہلے یروشلم میں کھڑے ہو کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیئے جس نے یکوب کے کمے پر سامری عورت سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا مگر جو اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا وہ جس نے پرانے اہدنامے میں بنی اسرائیل کی تازگی کے لیے خوشک چٹان میں سے پانی پیدا کیا وہ اپنی قدرت سے پانی پیدا کر سکتا تھا وہ جس نے زبان سے کہا تو کانہ گلیل میں پانی میں بن گیا اب خود پیاسا ہے وہ چاہتا تو فرشتے پانی لیے حاضر ہو جاتے لیکن اس نے اپنے فائدے اور آرام کے لیے کوئی موجزہ نہ کیا خلاب مقدس کی پیش گوئی تھی کہ وہ پیاسا ہوگا اس نے اپنی پیاس کا اظہار اس لیے کیا تاکہ پرانے اہدنامے کی پیش گوئی پوری ہو وہ انتہائی دکھ اور مصیبت میں بھی اپنے باپ کی مرضی کو اول درجہ دیتا تھا کیا ہم نے اپنے امور میں کبھی کہا تاہم میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو گوھر کیجئے خدا کا بیٹا ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہا ہے تاکہ تازگی حاصل کرے کیا ہم نے کبھی گوھر کیا کہ آج ہسپتالوں گھروں ڈسپینسریوں میں کتنے لوگ زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا ہیں ان کے خوشک ہونٹ ہم سے پانی مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں تو اپنی دنیاوی مشاگل ہی سے فرصت نہیں مسیح نے کہا جو کوئی شگد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ تھنڈا پانی ہی پلائے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا عجر ہرگز نہیں کھوئے گا آج وہ جس نے ہماری نجات کے لیے کفارہ دیا پیاسا ہے دکھ اور مصیبتوں نے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے جب مصیبت زدہ لوگوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم پکار اٹھتے ہیں کہ یہ دنیا آنسوں کی وادی ہے مسیح نے ہمارے دکھوں اور مشکتوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لی اور ہمارے گموں کو برداشت کیا کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدردہ ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح عزمایا گیا وہ جس نے تمام بنی انوئے انسان کے دکھوں اور گموں کو برداشت کیا وہ اپنے آپ کو چین اور خوشی دے سکتا ہے آپ چاہے کتنے ہی میوس ہوں بے چینی نے آپ کو کتنا ہی گھیر لیا ہو یہ سو کے پاس آ جائیں وہ تو دلوں اور گردوں کو جانچنے کی قدرت رکھتا ہے اس کی قدرت بہت بڑی ہے وہ تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں وہ آپ کی تمام پریشانی کو دور کرے گا اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے یہاں اس حقیقت کا اظہار بھی مناسب نظر آتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اماندار دکھ اور مسیبت سے بچے نہیں رہتے بلکہ نیک اور روحانی آدمی زیادہ ہی دکھ اٹھاتے ہیں دکھ اور مسیبت میں سے گزر کر امانداروں کا امان کندن بنتا ہے اس لیے امانداروں کو مسیبت کی گھڑی میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ خدا کے وعدوں پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے وہ اپنے بندوں کو ایسا سکون اور چین دیتا ہے جو دنیا کے پاس نہیں خواہشات انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہیں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا خواہش مند نظر آتا ہے کوئی دولت کے پیچھے باغ رہا ہے تو کسی کو عزت و مرتبہ حاصل کرنے کی پڑی ہے کوئی سائنس ایجادات میں الجا ہوا ہے تو کوئی فلسفہ اور منطق کی الجی گھتیوں کو سلجھا کر حقیقت ریافت کرنے میں مصروف ہے گرز کے ہر انسان خواہ امیر خواہ گریب ہے گیرمت میین ہے دنیا اپنی اس فطری پیاس کے لیے چلاتی ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوس سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے مسیح خدا مند آج بھی پیاسا ہے وہ اپنے لوگوں کی محبت خلوص کا پیاسا ہے وہ اپنے خون خریدوں سے رفاقت رکھنے کا آرزو مند ہے گناہ گر انسان اپنے گناہوں کو ترک کرنے اور اپنے آپ کو مسیح کے ہاتھ میں دینے سے یہ پیاس دور کر سکتا ہے اس نے اپنے آپ کو سلیب پر قربان ہونے کے لیے دے دیا اس کی عظیم محبت اب ہم سے محبت کا تقاضہ کر رہی ہے محبت کو صرف محبت ہی متمین کر سکتی ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ یہ آیت گیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے سمجھی جاتی ہے لیکن میرے خیال کے مطابق یہ آیت کلیسیہ کے لیے ہے یہ خداوند مسیح کی اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کی خواہش کو پیش کرتی ہے کھانا بائبل مقدس میں رفاقت کا نشان ہے پاک عشاء امانداروں اور مسیح خداوند کی رفاقت کا نشان ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بہت کم لوگ مسیح کی اس بکار کو سن رہے ہیں آج کلیسیہ اتوار کے روز عبادت تو کرتی ہے لیکن جمعہ کے دن اسے باغے گت سمنی میں اکیلہ چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے اپنے بڑا ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن تھکے ماندوں کے پاؤں دھونے سے گریز کرتی ہے پترس کی ماند جوز سے اقرار تو کرتی ہے لیکن بعد میں اسی کا انکار کرتی ہے انجیل کی منادی تو کرتی ہے لیکن اس موثر اور زندہ کلام کا اثر اپنی زنگیوں میں دکھانے سے کاثر ہے محبت اور خلوص کو اپنی زنگی سے ظاہر تو کرتی ہے لیکن دوسروں کا دل پسند بننے کے لیے وہ آپ کی محبت اور خلوص کا پیاسہ ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی رفاقت میں رہیں اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا جہاں میں ہوں تم بھی ہو اس کی تازگی اور اسودگی آپ کی نجات اور مخلصی ہے سلیپ سے آنے والی صدا کو سنیے میں پیاسا ہوں خدا مدیسو المسیح اس کلمہ کے وسیلہ سے آپ سب کو برکر دے آمین